استخارہ تو بہت امدہ شئے ہے بہت امدہ شئے ہے بہت امدہ شئے ہے استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے استنسار مدد حاصل کرنا مدد لینا استخارہ خیر طلب کرنا خیر حاصل کرنا اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن یعنی اتنے احتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے اس کے معمولات میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے اللہمہ انہی استخیروں کا بعلم کا و استقدروں کا بقدرت کا اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت جاتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے اللہمہ انہی استخیروں کا بعلم کا و استقدروں کا بقدرت کا و اسئلو کا من فضل کا العظیم اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل اللہمہ انکنت تعالیمو انہ حضر الامرہ خیرن لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دیل اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے فقدر ہو لی تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے میسر کر دے میسر ہو لی اسے ہمارے لیے آسان کر دے تو مبارک لی فی اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرمان اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے برائی ہے دین میں بھی دنیا میں بھی اور آقبت کے اعتبار سے بھی تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے وصرفنی عنہو اور مجھے اس سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے وقدر لی الخیرہ ہے سکان سمہ ارد نیبہی اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے تو یہ استخارہ تو بہت ہی انڈا بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہے البتہ وہ استخارہ نکالنا یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں فال نکال رہے ہیں پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر دو نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یا سنت میں بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ اور وہ بہت امدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے ہم شارٹ سائٹڈ ہیں ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے ہمیں پتا نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز سے لیے آ رہی ہو قرآن نے کہا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اسی کو کہتے ہیں تفویز الامر إلاللہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اے اللہ تُو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے دور کر دے موسیقی